اور بڑا ضروری یہاں مسئلہ کہ روٹی جیڑی ہے نا روٹی کھانا پیٹ بار کے نہیں کھانا چاہیے دا اے دے بارے میں تونے ایک گل دسن لگاں اے پکی اپنے ذین چھے بٹھا لے ہو اپنی سینے تے لکھ لے آجے کہ کھانا جدوں بھی کھاؤ زیادہ پیٹ بار کے نہیں کھانا بھی پتہ نہیں ان چھوٹا گوشت پکیا کہ گل بنا کے نہیں لبنا اے کھانے دا مسئلہ سن لو حضرت یحیٰ بن زکریہ حضرت زکریہ نبید پتر نے حضرت یحیٰ دعا مانگ کے لے یا اللہ کو لوں حضرت یحیٰ وی نبی نے حضرت زکریہ وی کی نے نبی نے توجہ کرے ہو ایک دن نا شیطان پہ جاندہ سی انہیں اپنے نا ہاتھ ویچ جال پھڑے ہوئے سن جال گل بڑی سنن علی حضرت یحیٰ علیہ السلام نے شیطان پوچھے آوے یہ جال کتے لے کے جانا پہ ہیں انہیں کہا جی ایسے جال دے اندر میں مسلمان بندیاں نو پسانا قید کرنا ایسے جال دے اندر حضرت یحیٰ علیہ السلام نے گل بڑی سنن علی ایمان تازہ ہو جاوے گا سبق ملے گا ایسے گل دے شیطان نے جدو کیا نبی ہے جال میں مسلمانہ واسطہ ایمان آلیہ ہم بندیاں واسطہ رکھے انہوں نے اس جال ویچ پسانا حضرت یحیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے کل کی کیا ربے نے تکدی منوی اپنے جال ویچ پسایا ہی حضرت یحیٰ نے شیطان پوچھیا انہیں کہا جناب تو اڑے تھی اکو بار ہی میرا وار چلے آسی اکو بار ہی سنو گا اللہ دے نبی جے حضرت یحیٰ علیہ السلام شیطان پوچھا لگے اوہ کدوں کیا لگا جی ایک دن تسینا شام دا کھانا زیادہ کھا لے آسی اتوجہ کرے ہو شام دی روٹی شام دا کھانا تسا زیادہ کھا لے آسی تو تسی رات عبادت نہیں کیتی تو سوتے رہے ہو ریکھو باریک دی گالے جو ہی بندہ زیادہ کھانا کھان دا نا انہوں نیند رہوں لگ پہن دی آزما کے بندہ مزدور ہے نا وہ زیادہ روٹی کھا لے گا تو کوئی کامی نہیں ہونا پکھیاں بندہ کام سائی کر دا جے آزما کے بندہ تجربے دی گال پہ تو انہوں دا سنا جدو بندہ پکھا ہون دا نا وہ کام ٹھیک کر دا ہے جدو روٹی کھا لے ہیں وہ اندر بوجھ پہ جاند ہے اندر اور چیز نہیں رہن دی وہ روٹی دے نا انہوں کھانا شروع ہو جاندی یہ نیندرانی واسیاں لینے شروع کر دے گا وہ کبھے گا یار انہوں روٹی کھا دی یہ تینا نرجی ہونی چاہی دی سی تاکت ہونی چاہی دی سی تا اے دے نال کئی باری تسی ویکھلو روزیاں ویچ روزا رکھیا ہوئے تے بندہ ٹھیک ہون دا ہے تے جوں ہی روزا کھول دا ہے تے مغرب دی نماز بھی تین فرض پڑے سہی تری کنل جاندے بندے اندر یار میں جدو کوش نہیں سکھا دا او دو ٹھیک سا ان میں روٹی کھا لی روزا کھول لیا ان میں بیمار ہو گیاں ان میں پریشان ہو گیاں وجہ کی یہ زیادہ کھانا کھانا بزرگ صوفیہ فقیر لوگ فرماندے نے اے تینہ علامتہ نے اللہ دے ولیوں اندیاں تینہ کی کام کھانا کام سونا تے کام بولنا تین چیزہ جیسے بندے دے اندر تین چیزہ نہیں اللہ دے قریبی ہے کام کھانا کام سونا تے کام اہم ہی نہیں کرنا کری جانی ہے کوشش کرنی ہے کہ کھانا کھان لگے ہیں اینا پیٹنا پر لو کہ بندے کو ساوی نہ لیا جائے کہیں باری میں بھی توڑے وی شامل بندہ لال اچکار جاندہ ہے کہ روٹی مہرے جال چکے ہیں بندہ تو اسی مہرے جال چکے دے ویکھو جا کے اے ڈی اے ڈی پلیٹ سالن دے ایک بندے پار لئی کی پتہ نہیں ہے کہ کوئی ہونا ہے کہ نہیں ہونا تے جنی پلیٹوں نے پریوں نے کھانی میں یہ بیو کوفاں دے کام ہون دے نے اگر توڑے ٹیبل تے دس بندے بیٹھے رہے نا انہ دسوں میں جو پتہ لگ جائے نا سمجھ دار کیڑا دے پینڈوں کیڑا دے بیو کو کیڑا ہے سمجھ جو گال نوں کوشش کرو تو آڈے نا جیڑے بندے کھانے دے بیٹھے نے نہ کوشش کرو اے سکھنا لیاں گلنا جا اپنی اولاد نوں یا گودس ہو تُسی کھانے دے بیٹھے ہو نا آٹھ داس بندے چار پنچ بندے کوشش کرنی ہے کہ تُسی پہلا کھانا نہیں اپنے واستے پانا پہلا دوسرے لوگ پانے نہیں مل دا کیا پوکھے مار جاؤ گا کی ہو جائے گا نہیں ملیا کوئی گال نہیں صرف اے وے کہ تربیت ویکھی جان دی بندے دی سوچ ویکھی جان دی بندہ کے سوچ دا مالکے کہیں ایسی شادیاں دے جانے آوے نہیں ہے نا تو نظام اس طرح دا ہو جان دا ہے کہ ایک ایک پوری پلیٹ ہی چیئے کی ٹری پورا پالے آجی اے نہ کھا دا بھی نہیں جانا موٹا گوشت بکیا ہے زیادہ کھانا بے فکوفی ہے زیادہ کھانا بندے نو بیمار کر دا ہے پوکھر آکے کھاؤ گے اے تے نبی پاک دیوی حدیث دا محفو میں حضور نے فرمایا پوکھر آکے کھانا کھاؤ صحابہ اکرام چوی کہنڈے جے کھجور کھان دے سن کوئی صحابی بیمار نہیں ہویا میں نو دس سو مدینے ویج کوئی صحابی بیمار ہویا حقیم نے دکان پائی تو دکان چوکٹو روپیا کسے نے پوچھا کی ہویا انہیں کیا کوئی بیمار ہی نہیں ہوگی یہ تھے تو میں دکان کر دے واسطہ رکھا انہیں کیا بیمار کے، انہیں ہندے صحابہ نے انہوں کیا اسی بیمار کی میں Ai Asi کھان نہیں کھاٹا جدن بندہ بیمار ہندہ تھوڑے کھان ال بیمار نہیں ہوئے گا زیادہ کھان ال بیمار ہوئے گا زیادہ پیڑ پرنل روٹی ہیں انہوںیں کہیں بند دو برکی ہیں جی روٹی کھائیے trusting اے بیماری دے علامت ہے حضرت یا یا علیہ السلام نے ایک دن زیادہ روٹی کھا دی سی زندگی سے تیر رات نونج عبادت نہیں ہوئی رات نونج ریاضت نہیں ہوئی تُسی جننے ولی اللہ نے سارے پڑھ کے ویکھو منوں کو ایک فقیر تیر ولی داسجی نے راج کے روٹی کھا دی ہوئے ایک فقیر داتا صاحب لیلو بابا فرید لیلو صوفی برکت لیلو بابا جی خاجہ موہینو دن چشتی اج میری لیلو اے تے چالی چالی دن کچھ کھان دے ہی نہیں سن پانی نہ روزہ رکھنا دے پانی نہ کھولنا میری گا لکھ لو قرآن میرے سامنے ہوئے میں ممبر دے بیٹھا کدی پکھا بندہ بیمار نہیں ہوئے گا اے بندے آن دے نا تو بڑا مارن روٹی نہیں کھان دا اے روٹی کھاننل سیت نہیں مل دی سیت اللہ دے عطا کرننل مل دی سیت اللہ دے اسی اپنے بچے نو کنہ سام کے رکھنے ہیں دو دو کمبل سردیاں ویچ گریمیاں ویچ ایسی آو میں تو انہوں لے جانا پینڈا تھا چنگڑاں دے بچے تو انہوں وہاں نہ جے ایک بچے دے بھی پیری جتی ہوئی نا تو منہوں جو عمر جی کہہ لے جے شلوار پائی ہے تو کمیز نہیں پائی کوئی چنگڑاں دا بچہ نہیں بھی ڈکٹر کل جاندہ پہ لیسی کیر بھی زیادہ کرنے ہیں اسی بریلن مرگی انگرہ بچے نو سام کے وہاں نہ لگ جائے یہاں پکھے دی وہاں تو ادھر کرو اے ایسی تھلے رکھو جی بچے نو بیمار ہے کوئی بیمار نہیں پیاندہ جنہ بچہ مٹی نل کھیڑے گا انہیں اللہ انہوں سید ہوئے گا اے بھی ایک راز جا اسی تسی کدے نل بنے ہیں کچھ ہی بولو مٹی مٹی نو بیمار نہیں کر دی اے کسے فقیر دی گالے بری گالے مٹی مٹی نو بیمار نہیں کر دی جنہ بچہ ذییاں دی جنہ تخیر بچے نو جراسیم اے اے آج دی ہم بڑی ہیں جراسیم لاکھ جنگی ہیں اس واسطے کم کھانا عبادت ہے کم کھانا بہتری زیادہ کھاؤگے نقصان ہوئے گا پہنویں تسی کار ہو وہ تو پہنویں میرے جال ہو کیوں میانا روی تو نگی شکل سارے کھا جاندہ تو ان کو دن کو کھوے پا جال ہو پھر تسیل ہو پیلا ہی ہ صا tir یا روٹی دو یہ بندہ بے فکوف شمار کیتا جانا ہے جیدے بندے پڑے لکھیں کہیں یار کیسا جائل بند ہے کہیں یار کیسا جائل بند ہے